بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن میں کچھ جابز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جن کے برے میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا لیکن اگر اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لیے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ایندہ نیبلی ویڈیوز کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہن سکے تو پہلی پوسٹ ہے جی اسٹسٹنٹ کی اس کے لیے جو نو سامیہ ہیں گریڈویشن اگر آپ ہیں سمپلا آپ نے چودہ جمعتیاں پاس ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں تھوڑی وہ تو آپ کو مہارت ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ آتے ہیں سٹیٹسٹیکل اسٹسٹنٹ کی اس کے لیے بھی گریڈویشن والے جو لوگ ہیں ایکنومکس یا سٹیٹسٹیکل والے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ آتے ہیں ریسرچ اسٹسٹنٹ کی اس کے لیے ایک اسامی ہے اور گریڈویشن والے جو لوگ ہیں ایکنومکس یا سٹیٹسٹیکس کے ساتھ آپ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگے ایج لیمٹ دی گئی ہے آپ نے اس کے مطابق ہی اپلائے کرنا ہے نیکسٹ آتے ہیں آئیٹی اسٹسٹنٹ کی اس کے لئے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری والے جو لوگ ہیں کمپیوٹر سائنس کے ساتھ وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں سٹائنو ٹائپسٹ کی اس کے لئے اٹھارہ سامیہ ہے انٹرمیڈیٹ والے جو لوگ ہیں وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی بارہ جماعت پاس ہیں وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن سٹائنو ٹائپسٹ کے لئے شورٹ ہینڈ اگر آپ نے کیا ہوا تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ آسٹ آتے ہیں اپڑ ڈویجن کلر کی اس کے لئے بھی انٹرمیڈیٹ والے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں ایم ایس آفیس یا کمپیوٹر کی سکلز ہونا ضروری ہے لاسٹ آتے ہیں لوئر ڈویجن کلر کی اس کے لئے جو میٹرک والے لوگ ہیں وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ اس کے لئے آپ کی ہونا ضروری ہے تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے طریقہ بلکل سمپل ہے آپ نے جو ان کی جو ویب سیٹ دی گئی ہے اس ویب سیٹ سے آپ نے ان کا اپلیکیشن فرم جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ویسی ایڈوٹیجمنٹ کے نیچے بھی دیا گیا ہے اپلیکیشن فرم جس کو آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے یہ جو ویب سیٹ دی گئی ہے اس ویب سیٹ سے ایڈوٹیجمنٹ پیپر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو فیل کر لینا ہے فیل کرنے کے بعد اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ایکسپیرینس ایٹیفکیٹس ہیں پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہیں اور شناختی کار کی فوٹو کوپی یہ آپ نے اس اپلیکیشن فرم کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد جو ان کا ایڈرس دیا گیا ہے اس ایڈرس پہ آپ نے سیلیکشن اوفیسر ایڈمین اس ایڈرس پہ آپ نے ان کو سینڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے جی اٹیج کروانے کے بعد اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اٹیج کروانے کے بعد اپلیکیشن فرم کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد اس ایڈرس پہ آپ ان کو سینڈ کر دینے دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پر سامدھائی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس اپلیکیشن فرم کا اور ایڈوٹیجمنٹ پیپر کا جو میں آپ کو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ